مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ تیرے بین میرا جیبا کچھ نہیں پاکستان فلم انڈسٹری میں مہناز ویگم گلوکاری کے ایک ایسا نام ہے جس نے ہزار سے زیادہ گیت ریکارڈ کروائے ان کے گیتوں سے کئی ایک ادا کرائیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچیں وہ ایسی عظیم گلوکارہ تھی جن کے ساتھ گیت ریکارڈ کروانے کے لیے میڈم نور جہاں دو مہینے تک انتظار کرتی رہی کوئل آواز کی ملکہ مہناز ستر کیشرا میں سفے اول کی گلوکارہ تھی اس دہائی میں ان کے گیتوں نے فلم انڈسٹری پر حکمرانی کی اردو کی سب سے بڑی فلم آئینہ میں ان کے گیت مجھے دل سے نہ بھولانا نے سب کو اپنے سہر میں جھکر لیا تھا اور آج بھی یہ گیت لولی وڈ کے بہترین گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے بے مثال کامیابیاں سمیٹھنے والی مہناز بیگم ایک تکلیف دا بیماری کا شکار ہو گئی ان کا علاج کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی مگر سروں کی ملکہ مہناز بیگم من و مٹی تلے جا سوئیں لیکن ان کی آواز آج بھی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں مہناز بیگم پانچ مئی انیس سو پچاس کو بھارتی ریاست یوپی میں پیدا ہوئی گھر والوں نے ان کا نام کنیز فاطمہ رکھا آپ کی والدہ کجن بیگم اور والد دونوں گلوکار اور نوہا خان تھے آپ کی پیدائش کے بعد خاندان نے پاکستان ہجرت کی ان کے والد پاکستان ریڈیو میں ملازم ہو گئے جہاں وہ گائی جانے والی غزلوں اور گیتوں کا تلفز بہتر کروانے کا عمل سر انجام دیتے تھے مہناز کو وراست میں سور اور سنگیت نصیب ہوا تھا جس کا اثر چھوٹی سی عمر میں ہی دکھنا شروع ہو گیا تھا سولہ سال کے عمر میں مہناز نے کالج میں ہونے والی گائیکی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا جس کے بعد انہیں پی ٹی وی سے نشر ہونے والا پروگرام بسبے طلبہ میں پہلی بار سینکڑو سننے والوں کو اپنی آواز میں معروف نغمہ میرے نغمے تمہارے لیے ہیں سنایا جسے سننے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں گلوکاری کے لیے کسی جانب سے اپروچ نہ کیا جاتا مہناز بیگم کو سب سے پہلے امیر امام نے سنا اور اپنے تحید پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ سریلی سی کوئل کون ہے مگر وہ ناکام رہے لیکن جب مہناز پی ٹی وی کے میوسیکل پروگرام نغمہ ظاہر پر جلوہ گر ہوئی تو انہیں سننے والے دم بخود رہ گئے ٹی وی پر مہناز کو متعارف کروانے میں موسیقار سوہیل لانا اور امیر مقام کا خاص ہاتھ تھا گلوکار کرانے میں پیدا ہونے والی مہناز بیگم نے ابتدائی طور پر کسی بھی استاد سے رہنمائی حاصل نہ کی تاہم جب وہ بڑی ہوئی تو انہیں استاد سے سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی جس پر انہوں نے مہدی حسن کے بڑے بھائی پندت غلام قادر کی شاگردی اختیار کی اس کے ساتھ انہیں شہنشاہ غزل مہدی حسن اور ملکہ ترنم نور جہاں کی رانمائی حاصل کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا جس نے انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ برے صغیر کی بڑی گلوکراؤں میں سے ایک بنا دیا مہناز نے گلوکاری کا آغاز انیس سو چوہتر میں فلم حقیقت سے کیا جس کے لیڈ کاسٹ میں محمد علی، وحید مراد، دیبا اور بابرا شریف جیسے بڑے نام شامل تھے نظر الاسلام کی ہداتکاری میں بننے والی فلم کے لیے موسیقار ایم اشرف نے مہناز اور احمد رشتی کا گیت میں نے تمہیں بلایا تھا ریکارڈ کیا جو بابرا شریف اور وحید مراد پر اکس بند کیا گیا انڈسٹری میں داخل ہونے پر انہوں نے کنیز فاطمہ سے نام بدل کر مہناز رکھ لیا وہ خوش قسمت تھی کہ انہیں پہلی فلم کا گانا اتنی بڑی کاسٹ کے لیے ریکارڈ کروانا پڑا جس کی وجہ سے ان کے گیت کو وسیع پیمانے پر سننے کے ساتھ ساتھ پسند کیا گیا ان کی آواز انڈسٹری کے لیے خوشگوار اضافہ تھی جس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے موسیقاروں نے انہیں گانوں کی ریکارڈنگ کے لیے سائن کرنا شروع کر دیا انیس سو پچھتر کا سال مہناز بیگم کے لیے مصروف رہا اس سال انہیں بائیس فلموں میں گلوکاری کے جلوے دکھانے کا موقع ملا جو ایک نئی گلوکارہ کے لیے کسی اعزا سے کم نہیں تھا ان بائیس فلموں میں سے پہچان فلم کے لیے ان کا گیت سال کا سب سے ہٹ گیت قرار پایا پرویز ملک کی ہداکاری میں بننے والی سپر ہٹ فلم پہچان کی کاسٹ میں شبنم، ندیم، سبیہ خانم اور منور سعید شامل تھے ڈائمڈ جبلی منانے والی فلم کے لیے معروف موسیقار نصار بزمی نے مہناز بیگم کی آواز میں گیت میرا پیار تیرے جیون کے سنگ رہے گا ریکارڈ کروایا تھا جس کی خوبصورت منظر نگاری نے گیت کو قابل دید بھی بنا دیا تھا اس گیت کی مقبولیت جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مہناز بیگم کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور انہیں ملک گیر مقبولیت حاصل ہوئی یہ گیت مہناز کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انیس سو پیچھتر کی ایک اور سپر ایٹ فلم دھلن ایک رات کی تھی جو اردو اور پشتوں میں ناوے داراشو کے نام سے ایک ہی دن میں ریلیز کی گئی اور اس کی کاسٹ میں نمی بدر منیر اور مصرط شاہین شامل تھی ڈائمڈ جبلی تک بہ آسانی پہنچنے والی فلم کے لیے مہناز بیگم کی جانب سے دو گیت آجا رے آجا پیار کر لے اور پیار کی شراب نگاہوں سے پلا دو ریکارڈ کروائے جسے مصرط شاہین پر فلم آیا گیا تھا انیس سو پچھتر میں باعث فلموں کے لیے گیت گانے والی مہناز کی شورت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوا کہ انہیں انیس سو چھہتر میں تیس سے زیادہ فلموں میں گلوکاری کے لیے سائن کیا گیا جن میں سب سے زیادہ مقبول گیت مہناز نے فلم وارنٹ کے لیے ریکارڈ کروایا جس کی مرکزی کاسٹ میں آسیا اور یوسف خان شامل تھے مہناز اور مسعود رانہ کا گیت چپ کر کے گڑی وچ بہجا تھا جسے آسیا اور یوسف خان پر فلم آیا گیا انیس سو ستر کا سال مہناز بیگم کے لیے فلم آئینہ سے یاد کیا جاتا ہے نظر الاسلام کے ڈریکشن میں بننے والی رومنٹک شہکار نے تقریباً پانچ سال تک سنما گھروں کی زینت بننے کے بعد ڈائمر جملی مکمل کی شبنم اور ندیم کی سوپر ہٹ جوڑی کے لیے موسیقاری کے فراز روبن گوش نے ادا کیے مہناز بیگم نے فلم کے لیے چار گیت ریکارڈ کروایا جس میں انہیں شہنشاہ غزل مہدی حسن کے ساتھ بھی مائک شیئر کرنے کا موقع ملا اس فلم میں انہوں نے اپنے کریئر کا سب سے بڑا گیت مجھے دل سے نہ بھولانا گایا تھا اس لازوال گیت کو ندیم اور شبنم نے نہایت خوبصورتی اور گہرے جذبات کے ساتھ اکس بند کروایا یہ گیت آج بھی سننے والوں کو سنہری دور کی یاد دلاتا ہے فلم آئینہ کا یہ گیت مہناز بیگم کی جانب سے گائے گئے تمام تر رومانوی گیتوں میں سب سے زیادہ ہٹ ہونے والا گیت تھا جسے اس وقت میں بے پناہ سنا اور پسند کیا گیا حتیٰ کہ آج بھی اس گیت جیسا دوسرا گیت سننے کو نہیں ملا بلا شبہ یہ گیت روبن گوش مہناز اور عالمگیر کی جانب سے ایک ماسٹر پیس تھا جو سننے والوں کو توفے میں ملا جبکہ اسی سال ریلیس ہونے والی فلم سلاخے میں مہناز کا ایک اور ناقابل فراموش گیت تیرے میرے پیار کا ایسا ناتا ہے بھی سامنے آیا اس فلم کی کاسٹ میں محمد علی اور بابرہ شریف لیڈ کاسٹ میں تھے جبکہ اس لازوال گیت کو محمد علی اور بابرہ شریف پر ہی فلم آیا گیا اس گیت کو بعد میں بھارتی فلم میں بھی ریمیک کیا گیا مہناز بیگم کے گیت ہر ایک بڑے اداکار پر فلم آئے گئے ان کا ایک ناقابل فراموش گیت شاہد حمید پر بھی فلم آیا گیا جو ان کے کریئر کے بہترین گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے اور فلم انڈسٹری کے کلاسک گیتوں کا درجہ رکھتا ہے جہاں میری مراد ناقابل فراموش گیت جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری ہو سے ہے جو کہ فلم خوشبو کے لیے ریکارڈ اس کے علاوہ ان کے مقبول ترین گیتوں میں پیار کا وعدہ ہو مجھے لے چل سچا ہے تیرا نام تو ہی بگڑے بنائے کام اور دو پیا سے دل ایک ہوئے ہیں ایسے سمیت کئی ایک شامل ہیں مہناز بیگم نے کریئر کے دوران تین سو سے زیادہ فلموں کے لیے سینکڑو گیت ریکارڈ کروائے ایک دعوے کے مطابق ان کے مجموعی گیتوں کی تعداد ایک سے دو ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے جس میں ان کے فلمی گیتوں کے ساتھ سات غزلیں بھی شامل ہیں مہناز بیگم کی ورسٹلیٹی صرف فلمی گانوں کی حد تک محدود نہیں تھی شہنشاہ غزل کے زیر تربیت رہنے کی وجہ سے انہیں غزل گوئی میں بھی خاصا کمال حاصل ہو گیا تھا جس کی تعریفی اس وقت کے سننے والے خلوص دل کے ساتھ کرتے تھے ان کی جانب سے گنگنائی گئی دھیروں غزلے سننے والوں کے دل و دماغ میں قیمتی احساسے کے طور پر محفوظ ہیں تاہم ان کی جانب سے ماسٹر پیسز میں فیض احمد فیض کی شہرہ آفاق نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ احمد فراس کی لا سوال غزل اب کے تجدید وفاق کا امکان نہیں شامل ہیں جس میں انہوں نے اپنی جانب سے تبدیلیاں کر کے اس انداز میں پیش کیا کہ وہ ان کی پہچان کے طور پر منسلک ہو گئی اس کے علاوہ ان کی مشہور غزلوں میں تمام عمر تیرا انتظار ہم نے کیا غم دل سنانے کو جی چاہتا ہے سمیت کئی ایک دیگر شامل ہیں پاکستان کی سریلی بلبل نے تیرا نگار ایوارز اپنے نام کیے اور اپنے فن لاسانی کا مظاہرہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں میزیکل ٹورز کے ساتھ کیا اور دنیا کو باور کروایا کہ پاکستانی زمین موسیقی اور سنگیت کے لحاظ سے کس قدر ذرخیز ہے اس کے علاوہ انہیں دوہزر گیارہ میں لکس ٹائل ایوارز کے جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارز سے بھی نوازا گیا مہناز بیگم جس مقام کی گلوکارہ تھی انہیں سپورٹ اور تعریف بھی اسی درجے کی ملا کرتی تھی ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب تک فلم انڈسٹری پر راج کیا انہوں نے کسی اور گلوکارہ کو اپنی جگہ پر نہیں آنے دیا جس کی وجہ سے کئی یہ گلوکارائیں دلبرداشتہ ہو کر انڈسٹری چھوڑ گئی مگر مہناز بیگم کے معاملے میں ایسا نہیں تھا انہیں میڈم نہ صرف سرحاتی تھی بلکہ انہیں ساتھ ساتھ گلوکاری کے حوالے سے بھی گائیڈ کیا کرتی تھی کہ کس طرح مائک پکڑنا ہے کتنا فاصلہ اختیار کرنا ہے چہرے کے تاثرات کو کس طرح اپنے گیتوں کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہے مہناز بیگم اور میڈم کا تعلق آپس میں کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک فلم میں میڈم کو مہناز بیگم کے ساتھ ڈوئٹ گیت ریکارڈ کروانا تھا جبکہ مہناز بیگم ٹور کے سلسلے میں امریکہ میں تھی اور انہوں نے وہاں سے دو مہینے بعد واپس آنا تھا اب میڈم خود موسیقی کا اتنا بڑا نام تھی وہ چاہتی تو تن تنہا ریکارڈنگ کروا دیتی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی مگر انہوں نے مہناز بیگم کی عزت اور مقام کو ملحوزے خاتے رکھتے ہوئے ریکارڈنگ ان کے آنے تک مؤخر کر دی اور پھر مہناز بیگم کے آنے پر گانا ریکارڈ ہوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نام محناز بیگم ایک شاندار کریئے گزارنے کے بعد خاموش زندگی گزارنے لگی انہیں مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی انہوں نے ایک شاندار زندگی گزاری لیکن پچھلی دہائی میں انہیں سانس جیسی محلق بیماری نے آ لیا جس کا وہ بقاعدہ علاج کروا رہی تھی تہم انہیں افاقہ نہیں ہوا محناز بیگم کو بہتر علاج کے لیے امریکی ریاست میامی کے ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور 13 جنوری 2013 کو انہیں فلائٹ کے ذریعے کراچی سے میامی کے لیے روانہ کیا گیا فلائٹ نے جو ہی بہرین میں سٹاپ کیا تو محناز بیگم کی طبیعت تشویشناک حد تک بگڑ گئی جس کے باعث انہیں بہرین کے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہوں نے زندگی کی بقیہ سانسے لیں اور اگلے جہاں کی مسافر بن گئی محناز بیگم کی لازوال خدمات کو فلم انڈسٹری کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت سانی دیکھ سکے اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں پریس سے ضرور اگا کیجئے گا